کیا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں جو عموماً بیان کیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک دن عرض کرتے ہیں اے بارے اللہ میں اپنی امت کا سب سے بہترین انسان دیکھنا چاہتا ہوں سب سے خطاوات انسان دیکھنا چاہتا ہوں اللہ اپنے نیت بندوں اور خصوصاً انبیاء اور رسول کی دعا قبول فرماتا ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل اور نبی مستجاب ہر نبی مستجاب الدعوات ہے آنکھ اٹھتے ہیں قبولیت کا پہنام ہوتا ہے دعا کی اللہ نے دعا قبول فرمائی ارشاد فرمایا اے موسیٰ فلان راستے پر جاؤ اور بیٹھ جاؤ صبح وہاں سے جو سب سے پہلے شخص گزرے تم سمجھ لینا وہ تمہاری امت کا سب سے کنہگار انسان ہے حضرت موسیٰ تشریف لے گئے بیٹھے دیکھا ایک شخص ایک بچے کو گود میں اٹھائے سب سے پہلے اس راستے سے گزر رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ شخص میری امت کا سب سے کنہگار حتاگار انسان ہے پھر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ بارے اللہ اب میری امت کا سب سے فہدرین انسان مجھے دکھا دے سب سے متقی اور پرہیزگار انسان دکھا دے ندائی اے موسیٰ اسی راستے پر جا کے بیٹھو اور شام کو جو سب سے پہلے اس راستے سے گدرے اسے تم دیکھنا اور سمجھ لینا وہ تمہاری امت کا سب سے پہلے انسان ہے شام کو تشریف لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تو کیا دیکھا جو شخص صبح بچہ کو لے کر گدرہ تھا وہی شام کو بھی اس راستے تھے سب سے پہلے گدر رہا ہے حضرت موسیٰ نے دیکھا سمجھ لیا کہ یہ میری امت کا سب سے بہترین انسان ہے مگر تاجب بھی ہوا دعا کرتے ہیں مولا صبح یہ میری امت کا سب سے بدکار انسان تھا اور شام ہوتے ہوتے یہ میری امت کا سب سے بہترین منتقی اور پرہزگار انسان ہو گیا یہ معاملہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ سنو صبح جب میرا یہ بندہ گزرا اپنے بچے کو ساتھ لے کر جنگل میں گیا بچے کو گود سے اتارا لکڑی کاتنے لگا بچے نے جنگل دیکھا اور پھر اپنے باپ سے سوال کیا اب باپ جرہ یہ بتائیے کیا اس جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو باپ نے بڑی معصومیت سے جواب دیا ہاں بیٹے اس جنگل سے بڑے پہاڑ ہیں بچہ تو بچہ تھا اس نے پھر سوال دا گا اب باپ پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کہاں ہاں پہاڑ سے بڑے آسمان ہے بچہ یہی نہیں رکا پھر پوچھا اب باپ آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو اللہ اکبر وہ شخص روتے ہوئے اشکے ندامت لیے ہوئے توجہوں ہیں نا آپ کی توجہوں ہیں نا اشکے ندامت لیے ہوئے بچے نے پھوچا اب باپ آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو وہ شخص روتا ہوا کہتا ہے ہاں میرے بیٹے آسمان سے بھی بڑی ایک چیز ہے اور وہ تیرے باپ کے گناہ ہے تیرے باپ کے گناہ ہے تیرے باپ کے گناہ ہے بچہ یہی نہیں رکا پھر اس نے کہا اپا تمہارے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے تب اس نے پھر روتے ہوئے کہا ہاں میرے بیٹے میرے گناہ سے بڑی میرے رب کی رحمت ہے اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے نے احساسِ گناہ اور اشکے ندامت لیے ہوئے میری رحمتوں کو پکارا تو میری رحمت کو شباب پر آئی اور میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو کو معاف کر دیا اور صرف معاف نہ کیا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا صبح خطار تھا شام کو سب سے نیکوکار اللہ کی بارکہ میں سچی دوبا کریں رجوع کریں اولیاء کی مدارات کی حادری کا سب سے اہم مقصد یہی ہے سنو تو میرے بھائی جب ہم اور آپ اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کی طرف رجوع ہو کر اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے شکرِ الہی میں مشہور اور مچھروف ہو جائیں گے تو اللہ کتنا کرم فرمانے والا ہے جب گناہگاروں پر اتنا کرم ہے جب آپ دیکھو نا حضرتِ جنون مصری رحمت اللہ ہی تالہ آلے ہیں وہ فرمانے کے پہلے تین دریہ کے کنارے حادر تھا اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریہ کے کنارے جا رہا ہے پھر اچانک ایک بیڑک پہ نمودار ہوا اس نے بچھو کو اپنی پشت پر سوار کیا اور دریہ کے دوسرے کنارے لے گیا میں نے سوچا یہ کیا بات ہے ماجرہ کیا ہے میں بھی دریہ کے دوسرے کنارے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص لے کا ہوا ہے اس کے سینے پر ساپ بیٹھا ہوا ہے بچھو وہاں پہنچا پہنچنے کے بعد اترا اور قریب تھا کہ ساپ اس انسان کو دکھ لے بچھو نے اس کو دنک مارا تھا ساپ مر گیا پھر وہ میند پہ سوار ہوا اور پھر اپنے راستے کو گیا کہتے ہیں میں یہ ماجرہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ کوئی ولی کامل ہے چلو اس کا قرب اختیار کریں اس کی خدمت کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ برکتیں عطا فرمائے کہتے ہیں چند قدم آگے بڑا جب میں اس کی حالِ رار کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ کوئی اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہے یہ تو شرابی سا ہے تاچوں میں میں پڑا اتنے میں میرے رب کی رحمت نے جواب دیا زنون مصری اس میں تاجب نہ کرو اگرچہ یہ گنہ ہے پھر بھی میرا بندہ ہے اگرچہ یہ گنہ ہے پھر بھی میرا بندہ ہے میں نے اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اپیدار ہوا حضرت زنون مصری کو اپنے قریب پایا قریب پانے کے بعد اس نے دیکھا کہ آپ یہاں کہاں ہاں میرے ساتھ یہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے جب اس نے دیکھا کہ ساتھ مرا پڑا ہے حضرت زنون مصری پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں اسے ندامت ہوئی اس کے ندامت لیے ہوئے ارسان سے گناہ لیے ہوئے اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے اور جنگلوں میں جا کے یاد علاقی میں مجھول ہو جاتا ہے بزرکوں نے لکھا کہ پھر اس کے تصدق اللہ نے اسے مجھتجابت دعوات آنا کیا یہ میرے بھائیوں جب تصور کرو جب ہمارا خودہ ایسے گناہ دار بندوں کی اس قدر حفاظت فرماتا ہے اگر ہم نیکوکار بن جائے اپنے بیمشائی کے زمین احترام کے سچے وفادار بن جائے کیونکہ باتیں مانیں ان باتوں پر عمل کریں سرکار نور کی چوکھت پر جائے دل گنڈا ہو تو دعا کریں حضور آپ کے نور کی ایک کنر مل جائے تاکہ ہمارا گنڈا دل روچن و تابناک ہو جائے اللہ کی قسم جب ہمارا کل مل روچن ہو جائے گا تو پھر دنیا اور آخرت دوموں میں ہمارے لئے بھلائی ہے